بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمان شباز کے مزید انتیس لاکھ ڈالر کی مائن لانڈرنگ کے لین دن کا سراغ جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں ذرا ہی بتاتے ہیں کہ حمدہ شباز اور سلمان شباز نے اٹھارہ افراد کے ذریعے انتیس لاکھ ڈالر کی مائن لانڈرنگ کی ان تمام افراد میں سے زیادہ جو دلچسپ بات ہے کبھی برطانیہ نہیں آئی شباز شریف کے بیٹوں کو سولیات فرام کرنے میں ملوث تمام ملزمان کا جب ریکارڈ نادرہ میں چیک کیا گیا تو کوئی ریکارڈ موجود ہی نہیں تھا جس کی وجہ سے نیب نے انہیں گوست ریمیٹرز قرار دیا ہے ان کی شناکت فیض رسول محمد ساکب محمد شکور پرویز محمد کمال محمد سرور محمد کاشف انیس مغل فیصل رسول افتخار نسار احمد بشیر نور عالم محمد موسیٰ یونس عمر حسین منصور اور انجمل کے نام سے ہوئی ہے اور ذرائع نے یہ بھی کنفرم کیا کہ عثمان ایکسچینج کپننگ کے ذریعے حمزہ شباز اور سلمان شباز نے ایک سو ستتر ٹرانزیکشنز کے ذریعے انتیس لاکھ ڈالر کی منی لانڈرنگ کی سرکاری ذرائع جن سے ہماری بات ہی ہوئی بتاتے ہیں کہ شباز خاندان کے خلاف دائر ریفرنس کا جو نئے ثبوت ہیں انہیں بھی ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے گا اور ایک آپ کو ہی بتاتے چلیں جو جلنگوں سے ہماری بات ہوئی ان کے مطابق نہ سکر شباز شریف کے علی خانہ نے جالی گوست غیر ملکی ترسلات قبول کی اور استعمال کی بلکہ ان سب ہی نے اپنے ذاتی بینک اکاؤنٹس میں اس رسیدوں کو پوری طرح تسلیم کیا ہے انہوں نے ترسلات ذر کے لیے بینکیں جو ڈیجلنس فارم پر دستخط کر رکھے تھے اور فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ کے تحرد درکار فارم آر پر بھی دستخط کیے تھے غیر ملکی سرمایہ کاری کے نام پر یہ ایک سو ستتر جالی غیر ملکی ترسلات کاروبار میں سرمایہ کاری کے مقصد سے یا تو کاروباری تعلقات یا پھر رشتے داروں یا دوستوں سے آتی رہی یہ وہ طریقہ کار تھا جو اپنایا گیا ویورز ایک دوسری بہت عام خبر ہے کہ بیس سال بعد نواز شریف کے خلاف انکوائری مکمل کر لی گئی ہے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ کمبائنڈ انویسٹیکشن ٹیم نے انکوائری سے متعلق سیل بند ریپورٹ ڈی جی نیپ کو بھیجوائی ہے اور کیونکہ یہ کیس تین اپریل دو ہزار کو شکایت محصول ہوئی تھی اور بیس سال بعد سے مکمل کیا گیا اور اگر کوئی بھی انکوائری انیس ویں گریڈ یا اس سے اوپر کی ہو تو اسے پھر ایگزیکٹیو بورڈ میٹنگ میں اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے یہ وہ ایک لیکونہ ہے پورے سسٹم کے اندر جس کا اس سے پہلے بھی ہم نے اپنی متعدد ویڈیوز میں ذکر کیا ہے کہ بہت سارے کیسز اپنے منتقی انجام تک اس لیے نہیں پہنچ سکتے کہ جو ایک تو آپ کے پاس من پاور کم ہے اور پھر انیس ویں گریڈ اور ہائی پروفائل کیسز کی منظوری صرف ایگزیکٹیو بورڈ سے ہی لی جاتی ہے آپ بھی بتا دیں کہ جیمین نیب نے ایک اپنا جو پیان جاری کیا اور پھر وہاں پہ بھی پروسیکشن کے بہت سارے سیریس منصائل ہیں ثبوت موجود نہیں ہوتے یا انکوائریز جو کی جاتی ہیں آپ نے کسی کو گرفتار کر لیا اور انکوائری چلتی رہے گی ثبوت اکٹھے ہوتے رہیں گے اب کیونکہ اس سے پہلے ہم نے اپنے ایک ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے نیب کا پورا ڈھانچہ اس کو ڈسکس کیا تھا اب ان لائنز پر بھی کام ہو رہا ہے یعنی آپ جب کیس کسی شخص کے خلاف بناتے ہیں تو تھوست ثبوت ہونے چاہیے پاکستان کے اندر جو عدلیہ کا نظام ہے عدالتی نظام ہے وہاں پر بہت سارے کیسز اس لیے پایا تکمیل تک نہیں پہنچ پاتے اور ہم عدالتوں کو اور پولیس کو اور بعض دفعہ دیگر جو محکمے ہیں ان کو ہم اس کا ذمہ دار ٹھراتے ہیں چونکہ تفتیشی اپنی تفتیش پوری نہیں کرتا ثبوت اکٹھے نہیں کرتا اور جب ان کیسز کو عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے تو یقیناً وہاں پر تھوست ثبوت نہ ہونے کی بنیادی وجہ سے یہ کیس جو ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں یا پھر ان کا وہی حال ہوتا ہے جو اس کیس کا ہوا کہ بیس سال پہلے پاکستان کے اندر ایک وزریعظم تین بار کا وزریعظم تو یہ بات کسی کو سمجھانے کی ضرور نہیں ہے کہ کس طرح حالات کو اور سسٹم کو منپلیٹ کیا جاتا ہے اور اپنے غرض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ بیس سال بعد انکوائری مکمل ہو رہی ہے ان تین جو ٹینیورز سے نواز شریف کے کیا ہوتا رہا یہ پوری قوم جانتی ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے مجھے آپ کے بہت سارے سوال موصول ہوئے ہیں کہ کیا ہوگا اور کیا واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے بتا دے چلیں کسی نے مجھے وجہ ایمالیا کی مثال بھی دی ہے اور اس حوالے سے بھی سوال کیا ہے کہ کیا اگر معروف بزنسمن وجہ ایمالیا کی برطانیہ سے بھارت کی حوالگی جو ہے ہو جاتی ہے تو کیا اس کو بطور پریسیڈنٹ استعمال کیا جا سکتا ہے چونکہ وجہ ایمالیا کے اوپر عربوں ڈالرز کرزے کے جو انہوں نے کرزے لیے تھے اور وہ ناندہ ہندہ ہیں اور برطانی دالت نے چونسٹھ سالہ وجہ ایمالیا کی حوالگی کے حکامات مئی میں دیئے تھے لیکن کچھ خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں جس کی ویعہ سے یہ بزنسمن کی حوالگی کا معاملہ مزید لٹک کیا ہے سوال یہ تھا کہ کیا اگر ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا ہے تو کیا ایسا ہوگا کیونکہ نواز شریف مجرم ہے اور سزا کاٹ رہے تھے جب وہ برطانیہ آئے ملکل اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے اور پاکستان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹانا ہے اگر حکومت برطانیہ صاف انکار کر دیتی ہے کہ ہم نواز شریف کو حوالے نہیں کریں گے اور پاکستان کی حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ ہم عدالت جائیں گے اور نواز شریف کو بزریا عدالت حوالگی کی جائے گی تو یہ ایک بطور پریسیڈنٹ چیز امپورٹنٹ ہوگی یاد رکھی گیا ویورس وہ لوگ جو قتل کے مقدمات میں اور اس کے علاوہ برطانیہ کو مطلوب ہیں پاکستان کو مطلوب ہیں تو اس سے پہلے ایک چینج ہوا ہے اور اس پہ ہم نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی آپ کے سامنے اس سے پہلے بنائی تھی اور تمام سوالات کے ہم نے جواب بڑے ڈیٹیل سے دیئے ہیں ویورس ایک اور اہم خبر آج مولانا فضل رہبان نے پی ڈی ایم کے حوالے سے جو ایک اجلاس ہوا اور اس میں موسم داور سے سوال کیا گیا کہ آپ کس سیاسی جماعت سے شریک ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کی جماعت پی ڈی ایم سیاسی جماعت بھی نہیں ہے آپ کا کس پولٹیکل پلیٹ فارم کو آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور آپ کی پارٹی آپ کو تسلیم بھی نہیں کرتی آپ سے لا تعلقی کا اظہار کر چکی ہے اور اس سے پہلے آپ کو وجہ بتانے پڑے گی کہ آپ یہاں پر کس پلیٹ فارم کے ذریعے آتے ہیں تو اس پہ موسم داور نے کہا کہ میں اپنی ذاتی حیثیت میں اس میں شریک ہوتا ہوں تو جس کے بعد مولانا فضل رہبان نے انہیں کہا کہ آئندہ آپ اس میں شریک نہ کریں اچھا ویورز اس کی بنیادی وجہ کیا آتی ہے آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی مولانا فضل رہمان کی موسم داور سے جو ہے وہ تلقلامی ہوئی تھی اور اس تلقلامی کی وجہ فاتہ کے انزمام کی بات تھی جس پہ مولانا فضل رہمان نے کہا تھا کہ یہ ویسٹن ایجنڈا ہے اور جس پر موسم داور نے کہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہے یہ لوگوں کی امنگوں کا نتیجہ ہے لہٰذا اسے آپ پولٹیکل نہ بنائیں تو اس بات کو لے کر دونوں میں کافی گرمی سردی ہوئی تھی اور اب ہم نے یہ نتیجہ دیکھ لیا کہ انہیں اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا کہا گیا ہے چونکہ تمام جماعتوں نے بھی یہ کہا کہ ہم نے موسم داور کو اس حوالے سے کسی قسم کی داوت نہیں دی پی ڈی ایم کا اجلاس اور پھر بشاور کا جلسہ کوشش کی جا رہی ہے کہ حکومت کے وہ ایس او پیس جن کا اعلان کیا گیا ہے کہ ملک میں جلسوں پہ مکمل پابندی ہوگی اور اس کا اطلاق ہوگا اسے پولٹیکل رنگ دینے کی پی ڈی ایم کے پلیٹ فرم سے کوشش کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شاید حکومت ڈر گئی ہے ان جلسوں سے جلوسوں سے جو ان کے خلاف نکالے جا رہے ہیں اور اسے بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے ویورز اس وقت برطانیہ کے اندر مکمل لوگ ٹاؤن ہے اور یہاں پر ڈیتھ ٹول بڑھ رہا ہے اور آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی کہا گیا تھا کہ ایک سیکنڈ ویو آئے گی اس وقت پوری دنیا اس سیکنڈ ویو سے گزر رہی ہے پاکستان کے اندر بھی سیکنڈ ویو آ رہی ہے فگرز موجود ہیں کیسز اوپر جا رہے ہیں اس میں خدارہ اس کو سیاسی رنگ مت دیں لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ مت کھلیں پہلے ہی پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان کی مثال سے پہلے میں آپ کو برطانیہ کی مثال دیتا ہوں کہ یہاں پر بھی لوگ ایس اوپیس فالو نہیں کرتے اور مختلف سٹیشنز کے اوپر آپ کو بقاعدہ مارشلز نظر آئیں گے جو لوگوں کو ہدایہ جاری کریں گے خدارہ مارکس پہن کے باہر نکلیں اور کم سے کم نکلیں لوگ ڈاؤن کی صورتحال ہے تو پاکستان جہاں پر لوگوں کو اتنی آگئی ہی نہیں ہے وہاں پر کیا حالات ہوں گے خدارہ اس سیچویشن کو استعمال مت کریں اپنے پولٹیکل گینز کے لیے آپ ایک پیشی پہ جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جناب لوگوں کا جمگٹہ بہت زیادہ ہے اور ہمیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور اگر مجھے کرونا ہوا تو کون ذمہ دار ہوگا عدالت جاتے ہوئے تو مسلمی قنون کے لوگوں کو بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں لیکن جلسے کرتے ہوئے مسائل کا سامنا نہیں ہے عوام کیونکہ عوام کو آپ نے بے وقوب بنانا ہے سٹیج پہ کھڑے ہوکے تقریر کرنی ہے آپ کیونکہ اپنے آپ کو عوام سے دور رکھتے ہیں صرف ووٹ کے لیے گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ سوال آپ کو اس سب بھی سوچنا چاہیے جب عدالتوں کے اندر آپ اس بات کا تقاضی کرتے ہیں کہ اچھے انتظامات نہیں کیے گئے اور لوگوں کی موجودگی میں اگر مجھے کرونا ہو گیا تو کیا ہوگا بلکہ وہ لوگ جو جیل کے اندر ہیں وہ بھی اس کا گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کرونا کی صورتحال سے بچانے کے لیے کوئی اگدامات نہیں کیا گئے تو خدارہ قوم کو بے وقوب مت بنائیں ویورز آخر میں شیئرشی صاحب کی میڈیا ڈاک بہت ہی اہم تھی انہوں نے کہا کہ مسلمی اگنون نے اپنے تمام راستے بند کر دی ہیں اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ مسلمی اگنون نے اپنے آپ کو ایک ایسی بند گلی میں دھکیل دیا ہے جو ایک طرف سے بند نہیں ہے بلکہ دونوں طرف سے بند ہے اور اب راستہ کوئی نہیں ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح دھوار پھلان کر دوسری طرف چلے جائیں لیکن اب راستے مکمل طور پر بند ہو گئے ہیں اور آپ کو بتا دے چلیں بابا روان نے آج اشارہ بھی دے دیا ہے کہ اگر مسلمی اگنون نے اپنی رویش نہ بدلی تو شاید انہیں پاکستان کے اندر بہن کر دیا جائے اس پر پابندی بھی لگ سکتی ہے ویورز جب بیانی اداروں کے خلاف ہوں گے اور ازادی رائے کو بنیاد بنا کر آپ عدالتوں کے دروازہ کھٹ کھٹائیں گے جھوٹے بیانی کو قوم پر مسلط کرنے کی کوشش کریں گے تو حالات پھر ایسے ہی ہوں گے ازادی صحافت یہ نہیں ہے ازادی رائے یا اس کا اظہار جس کی آپ بات کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ ریڈ لائنز کو کراس کریں پاکستان کی جب سالمیت کی بات ہوگی پاکستان کے اداروں کی جب بات ہوگی تو تب ریڈ لائنز وہ لوگ جو کراس کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو بہت ہی لبرل ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اور ازادی رائے فیڈم اف ایکسپریشنز پر کوشش قدن لگائی جا رہی ہے اس کو بنیاد بنا کر کسی قسم کی پاکستان کی کم از کم جو ہے وہ کوئی خدمت نہیں ہو رہی بلکہ پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے ویورز اپنے کمنٹ ہمیں بھیجیں میں یہ چاہوں گا کہ اس پر ہمیں ایک لالہ سے ویڈیو کریں اور میں آپ کے سامنے بہت سارے حقائق رکھوں گا یہ جو ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے میڈیا کو چونکہ سرمایہ دار کے پاس جب سرمایہ ہوتا ہے اچھے وکیل کرتا ہے بڑے وکیل کرتا ہے جاکہ حدالت میں ہمیں دفاع کیا جا سکے میڈیا کے اندر بڑے صحافی کیا جاتے ہیں تاکہ عوام کے سامنے دفاع کیا جا سکے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹس کے اوپر بیٹھ کے وہ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں کہ جھوٹا بیانیاں چلائیں تو یہ کام ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا اپنے ویوز بھیجیں کمنٹس بھیجیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ نکھے باہر